اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے so here is our lecture number 3 and lecture number 3 is about page number 19 page number 19 پہ انہوں نے آپ کو زال دے دیا ہے اور جس طرح کہ ہم نے کل پڑھا تھا دال اور ڈال کے بارے میں دال خالی ہوتا ہے اور زال کے اوپر توہنگ ہوتی ہے چھوٹی سی اور زال اب ہم نے آج زال پڑھنا ہے اور زال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے زال کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک نکتہ اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے زالزہ زہین زالزہ زہین زالزہ زہین زالزہ زخیرہ زالزہ زخیرہ اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے زالزہ زہین اور یاد رہیں دال خالی ہوتی ہے ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئیں ہوتی ہے اور زال کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے ہم نیکس پیج پہ جیسے ہی جاتے ہیں تو نیکس پیج بھی انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے علیف سے لے کے ذات لکھ جو ہمیں پیچھے وہ ہر پیج پر پریکٹس کروا چکے ہیں اردو میں اب انہوں نے یہاں پر ساری کمپلیٹ لکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں سو اس میں آدھے پیج پر ٹریسنگ ہے اور آدھے پیج پر سیلف رائٹنگ ہے سو کینلی بچے خود لکھیں ہاتھ مت پکڑوائیے گا پلیز